جی تو اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے چلتے ہیں مجھ کے اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے تو میں سب لوگوں کو دل کی اتھار گرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں تو اس کے بعد میں نے آج مورننگ میں وہ کیا کہتے ہیں ویڈیو نہیں دی تھی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ شام کو ویڈیو دوں تو تھوڑے سے مارکٹ کی موو کا پتہ چل جائے تو ابھی بھی اتنا پتہ نہیں چلے لیکن کافی سارے لوگ کہہ رہے تھے گولڈ کے بارے میں تو میں نے کہا چلیں گولڈ کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر ہم ڈی ایکس وی کو ڈی ون میں دیکھتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے تقریباً آج سے تقریباً تین چار دن سے میں نے آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دی تھی جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جو ہے ڈی ایکس وی ایک سٹرونگ لیول کے اوپر ہے ویک میں بھی منتھ میں بھی اور ڈی ون میں بھی ٹھیک ہے تو اسی کو مددے نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے اس کا نتیجہ جو نکالا ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ والی ٹرینڈ لینڈ ایک منٹر یار یہ والی ٹرینڈ لینڈ بریک آٹ ہونے کا ہم نے ویڈ کرنا ہے جیسے بریک آٹ ہو رہی ہے ویسے جو وہ میں نے نکالے ہوئے یہ اس کا ڈی ون کا اور ایچ فور کا سٹرونگ لیول ہے ٹھیک ہے ویسے اگر یہ ڈی ون کی کینڈل ایسے کلوز کر دیتا ہے یعنی جیسے کھڑا ہے نبے پہ کھڑا ہے تو نبے پہ اگر کلوز کر دیتا ہے تو سمجھ لیں کہ پھر یہ بریک کر جائے گا ٹھیک ہے اگر ہم اس کو ایچ فور میں کریٹ کرتے ہیں ایچ فور میں ہم اس کو لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو ایچ فور میں بھی ہمیں سیم سیچوشن ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ والی ٹرنڈ لینڈ پر ایک کوٹ چاہیے جیسا کہ میں نے انالس میں بھی بتایا ہوئے آپ لوگوں کو آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہو تو یہ نیکسٹ اس کا ترگٹ یہ رہے گا ٹھیک ہے ڈی ایکس وی کا یعنی کہ ڈالر سٹرونگ ہونے کے فول چانسز اب آگئے ہیں کیونکہ مارکیٹ ڈی ایکس وی ایک سٹرونگ لیول کے اوپر ہے ٹھیک ہے سٹرونگ سپورٹ کے اوپر ہے تو اگر ہم ویک میں بھی چیک کرتے ہیں یا ٹی ون میں چیک کرتے ہیں جس میں بھی آپ لوگ چیک کریں گے جس بھی آپ آپ لوگوں کو گرفت زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کو اگر آپ لوگ مدے نظر رکھو گے تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کے واقعے یا ڈی ایکس وی ہمارا ایک سٹرونگ لیول کے اوپر بن گیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں کیا کہتے ہیں گولڈ کی طرف کیونکہ بہت سارے لوگ گناہ گولڈ میں فسے ہوئے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ٹیم ویسٹ کیے بغیر میں آپ لوگوں کو گولڈ کے بارے میں بتانے چاہتا ہوں تو ابھی ہم بات کرتے ہیں تھوڑے سی گولڈ کے بارے میں اگر ہم گولڈ کو ڈی ون میں دیکھتے ہیں تو ڈی ون میں ہمارا یہ سٹرونگ سپورٹ ہے اور یہ سٹرونگ رسیسٹنس ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب یہ سپورٹ میں کنورٹ ہو جائے گا امید کافی ہے کہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں یہ والا سٹرونگ لیول بریک کی ہے اب یہاں بھی ایک چیز آپ لوگ نوڈ کیچئے گا آپ لوگوں کے بینیفیٹ کے لیے ہیں تو اب دیکھیں یہ اس نے ایک بریک جو کیا ہے نا ٹھیک ہے تین دن رینجن کر کے اس نے بریک کیا ہے ایک سٹرونگ کینڈل کے ساتھ بریک کی ہے اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مارکیڈ بریک کر چکی ہے لیکن یہاں پہ ہمیں ایک اور کنفرمیشن چاہیے یہاں پہ اگر یہ او ایچ ایل سی کینڈل بن جاتی ہے یا پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ بولیچ میں کلوز ہو جاتی ہے یعنی کہ یہاں پہ گولڈ رات کو آج رات کی یہ جو کینڈل ہے یعنی کہ انیس سو سات اور انیس سو آٹھ کے درمیان کلوز کر دیتی ہے تو اس کے ہم ہائی کے بریک ہونے کا ویٹ کریں گے یعنی کہ انیس سو تیرہ کو بریک ہونے کا ویٹ کریں گے اور پھر ہمارا تارگٹ جو ہوگا وہ یہ والا ہوگا انیس سو ساٹھ کا ہوگا لیکن فیلحال اگر ہم اس کو ایچ فور میں کنوائٹ کر کے دیکھتے ہیں دیپلی ذرا جا کے چیک کرتے ہیں تو ہمارا یہ ہے دی وان کا وہ لیول لیکن ہم ایک زون کی بات کرتے ہیں ایچ فور میں اگر ہم بیٹھے ہیں اس نے ایچ فور میں اچھا خاصا پریکورٹ دے دیا ہے تو ایچ فور میں وہ پریکورٹ کر چکی ہے لیکن ایچ فور میں وہ پریکورٹ تو کر چکی ہے اس کا میں ایک اور طریقہ نکالوں گا سبو میں اس کی ویڈیو میں سبو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس نے کہاں جانا ہے تو لیکن میں یہاں سے اگر ہم اپنا ایڈیا لگاتے ہیں تو یہاں تک مارکٹ پوسیبل ہے کہ آجائے اٹھارہ سو نبے تک آجائے گی اگر ہاں اس کی کوئل شرط ہے یہاں پہ دیکھیں جیسے یہ ہائی والی کنڈلہ ہے ایک دو تین، تین کنڈلوں میں یہاں تک پہنچتی ہے یہ نہیں کہ دو کنڈلوں میں پہنچا ہے تو وہ پریشر پر سل کھ وجہاگا اگر تین کنڈلوں میں یہ چار کنڈلوں میں یہ پانچ کنڈلوں میں یہاں تک پہنچتی ہے تو یہاں پر آپ کو دے گی بلش انگل پنگ اگر یہ بریک کرتی ہے تو پھر مارکیٹ آئے گی یہاں پہ یہاں پہ آپ کو دے گی بولش انگلپنگ یا دو جی کینل یا پھر بولش کانٹینیو پیٹرن سی پی دے گی تو یہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ چال جائے گا کہ کیا کہتے ہیں کہ مارکیٹ بولش جانے والی ہے تو لیکن یہاں پہ اگر آپ کو بولش انگلپنگ مل جاتی ہے یہاں پہ بولش انگلپنگ مل جاتی ہے یہ دو لیول اس کے سٹرونگ ہیں اگر مارکیٹ سلو سلو آتی ہے تو یہاں پہ آگے بولش انگلپنگ دے گی تو پھر مارکیٹ اوپر آپ کا انیس سو ساٹھ والا تارگٹ ہے اس سے کہ اگر ہمیں دوسرا پہلو دیکھتا ہوں تو بھائی یہاں ہمارا آخری وہ لیول ہے اگر مارکیٹ اس کو برے کرتی ہے اب اس کے جو نیکسٹ والا جو نیچے والا لیول تھا وہ یہ تھا ہے یہ ٹھیک ہے تو اگر اس کو برے کرتی ہے یعنی کہ سلو 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 آکے بھی اس کو برے کر سکتے ہیں برے کرے گی یہاں تک آئے گی ٹھیک ہے یعنی کہ سمیں لیں کہ انیس سو ساٹھ تک اٹھارہ سو ساٹھ تک آئے گی پھر اس کو ری ٹیسٹ کرے گی اس کو بھی کر سکتی اس کو بھی کر سکتی دونوں اس کے لیول ہے لیکن میں اب لوگوں کو بتا دوں گا کہ کونسا لیول ایکزیکٹلی ہے جو اس کا ری ٹیسٹنگ والا ہے تو پھر اس نے آنا ہے ڈان آپ کا یہ والا جو سٹرونگ لیول کڑا ہے اٹھارہ چالیس والا وہ پھر مارکٹ اس لیول پہ پکی کنفرم آئے گی ٹھیک ہے لیکن ابھی فیلال ہم اس کا ویٹ کریں گے گولڈ کی اگر اچھے والا انٹری لینے تو آپ لوگ ویٹ کریں یہاں پہ بولیش انگلپنگ کا ویٹ کریں یا یہاں پہ بولیش انگلپنگ کا ویٹ کریں جہاں پہ بولیش انگلپنگ آپ کو ملے گی یہاں پہ آپ لوگ انٹر ہو جائیں گے اگر آپ لوگوں کو بولیش انگلپنگ کی صحیح پہچان ہے تو نہیں تو جیسے وہ بنے کی وہ بولیش انگلپنگ ویٹ کرے گی تو پھر میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنا دوں گا تو پھر اس کا نیکس ترگیٹ یہ ہوگا یہ میں نے کیسے فائنڈ کیا اب آپ لوگوں پہلے بھی دیکھ چکے ہو کہ یہاں سے میں نے اس چیز کو کانٹ کیا ہے ٹھیک ہے پھر کانٹ کیا تو یہاں انیس سو ساٹھ بنتا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو کہ اگر اچھی لگی ہو تو لازمی آپ لوگوں نے مجھے فیڈ بیک دینی ہے لیکن سٹل اگر ہم گولڈ کو اوورال دیکھتے ہیں تو وہ بائے کے ٹرینڈ میں کنورٹ ہو چکے ہیں لیکن ہمیں کنفرمیشن کرنی ہوگی اگر اس نے بائے جانا ہے تو پھر اٹھارہ سو نبیس سے بائے جائے گا پہلے نہیں جائے گا یوں کہ اٹھارہ سو نبیس کا ریورسل پوائنٹ ہے یہ اس کا ریورسل پوائنٹ ہے یہاں تک اس کو لازمی ٹیچ کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہاں تک ہمیں یہاں سے ہم بائے کے انٹری لیں گے اگر مارکیٹ بائے جانا چاہتی ہے تو صحیح ہے اگر مارکیٹ نے سیل لانے تو سو گوڈ لک آپ لوگوں کا لیکن اس وقت زیادہ پریشر بائے کا ہے اوہ سوری زیادہ پریشر سیل کا ہے کہ سیلر مارکیٹ میں زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لئے یہ بائے جانے کی چانسز زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو اگر یہاں پہ آتی ہے تو یہ پر ایک آٹ کرے گی تو تب ہم اس کو ریورسل پوائنٹ ٹونڈ لیں گے تو پھر ہم اس کو سیل کریں گے ٹھیک ہے لیکن میکسیمم چانس اس کے بائے جانے کی ہیں کیونکہ مارکیٹ میں ہمارے پاس مارکیٹ میں جو ہے بائے بہت کم بیٹ ہے اور سیلر بہت زیادہ ہے جسے لئے مارکیٹ کے زیادہ جانسز بائے جانے کی ہیں ٹھیک ہے جی انہی باتوں کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں ٹھیک ہے